ہلو دوستو لانگ رائیڈرز رینچ کے اوپر کئی دنوں بعد دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر ہوئی اور جب کئی دوست اکٹھے ہوں اور آپ رائیڈ نہ کر سکے یا کچھ ایسے دوست جو رائیڈنگ پسند نہیں کرتے ان کے لیے بیسٹ ہے بگگی کی رائیڈ ہماری بچھیری نکی جس کو ٹرین کیا ہے جیٹی نے اور ہمارے دوست بھیم سنگ جی نے بھیم سنگ جی بگگیوں کی ٹریننگ کے لیے بڑے سپیشلسٹ ہیں اور پٹیالا شہر میں کوئی بھی بڑی شادی ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ بھیم سنگ جی کی گھوڑی اور بگگی اس میں نہ جائے فور ایگزامپل پیچھے ابھی گرداس مان جی کے بیٹے کی شادی ہوئی تب بھی بھیم سنگ جی اپنی بگگی لے کے گئے ان کے پاس ایک بہت خوبصورت نکری بگگی ہے جس کو سپیشلی ہم لوگوں نے مقصر بھی بھیجا ہمارے بھتیجے ہمت صدو کی شادی کے لیے بگگی تو ہمت کے دادا جی نے بنا کے رکھی تھی سپیشل ہمت کی شادی کے لیے مگر گھوڑی پھر ہم لوگوں نے پٹیالا سے بھیجی اور بھیم سنگ جی کو بھیجا اس شادی میں بگگی لگانے کے لیے جب جب ہم فستے ہیں تو بھیم سنگ جی کی ہم مدد لیتے ہیں بگگی ٹریننگ کے لیے اور بھی کسی کو بگگی کے لیے ٹرین گھوڑے چاہیے ہو یا گھوڑے ٹرین کروانے ہو تو بھیم سنگ جی اس کے لیے بھی اپنی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں یہ رائٹ بالکل ہی قریب دس پندرہ منٹ کی تھی تاکہ یہ گھوڑی نئی بگگی کے ساتھ اور جہدہ سواریوں کے ساتھ پریشان نہ ہو نارملی ہم اس کو ٹو ویل بگگی میں چلاتے ہیں مگر دھیرے دھیرے جیسے اس کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے تو فور ویل بگگی میں بھی ہم اس کو لگاتے رہتے ہیں کوشش تو رہتی ہے کہ کم سے کم سواری ہیں اس میں بیٹھیں پھر پھر بھی بگگی کو دیکھ کے سب کی کریوستی جاگتی ہے اور سب اس میں ایک بار رائٹ لینا ضرور چاہتے ہیں آج کی رائٹ میں ہیں جیٹی رائٹ کر رہے ہیں بھیم سنگ جی اب اتر گئے پرگڑ پننو سنی رسیدہ گگی رسیدہ پرم گل اور منو سکھون دہ ویری لانگ رائیڈر یہ لانگ رائیڈر تو ہیں مگر خود بھی بڑے ہائٹ والے ہیں تو ہم ان کو ویری لانگ رائیڈر بولتے ہیں کچھ جیادہ ہی لانگ رائیڈر پانچ سواریاں بیٹھ گئی ہیں مگر ان کو میں نے آواز لگا دی تھی کہ بھائی ایسے مت کرو تین یا چار لوگوں سے جیادہ مت اس میں آپ بیٹھو تاکہ یہ چھوٹی بچھیری ینگ میر ابھی پریشان نہ ہو ضروری نہیں کہ ہائٹ کم ہو تو بچھیروں کی اتنی ویلی نہیں پڑتی مگر گھوڑیاں پھر بھی بریڈنگ میں کام آ جاتی ہیں اچھے سے یہ ابھی چار دانت ہو گئی ہے پیچھے یہ ایک بار بیمار ہوئی تب اس نے تھوڑا اپنی باڈی ویجن کم کر لیا اب دوبارہ یہ کنڈیشن میں آ رہی ہے مگر ابھی ہم نے اس کو میٹھ کرا دیا ہے عالمگیر سے with the time ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جلد سے جلد اس کو اور اچھی اور ہیوی گھوڑی بنا دیں جیسے ہی گرمی جائے گی تو دانہ وغیرہ بڑھ جائے گا so automatically گھوڑی ویٹ لے لے گی ایک نام میں لینا بھول گیا تھا پموں سیکھوں جی جو ہمارے جی جا جی ہیں وہ بھی اس رائیڈ میں ہیں سو ایک ہی بگی کتنے لوگوں کو ایک مجھا دلا سکتی ہے رائیڈ کا وہ آپ سو سکتے ہیں شرطے آپ گھوڑیوں کو پریشان نہ کریں جیدہ وزن نہ دیں جتنا وزن گھوڑی سہن کر سکے اتنا ہی سواریاں اس میں رکھیں فور ویل بگی کھیچنی ٹو ویل بگی کے کمپیریزن میں تھوڑی آسان رہتی ہے بے شک اس میں سواریاں جیدہ رہتی کیونکہ ایک بار یہ جب چل پڑتی ہے تو اپنی ویلوسٹی سے یہ آگے آگے گھوڑے کو تھوڑا وزن لگا کے اس کو کھچنا پڑتا ہے جیسے ہی یہ وزن بڑھا دے گی تب یہ اور امپریسیو لگے گی ایک نام میں لے نہ بھول گیا تھا وہ ہے میرے پیارے بھائی گرپریت سومل جو اس رائیڈ میں شامل تھے تینکیو ویری مجھ دوستو تینکیو ویری مجھ دوستو